مینے کے بعد ہم لیکچر دے رہے ہیں سٹوڈنٹ کو ایک ماہ میں نہیں تھا یہاں پہ اکیڈمی میں تو ایک مینہ آفتہ اور یوٹیو پہ ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں ہوئی ہماری بہت کم ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہیں تو ظاہر اکیڈمی میں ہوتے ہیں تو پھر اپلوڈ کرتے ہیں پشاور کی شاید ویڈیو میں نے کوئی اپلوڈ کی ہو اور آورپنڈی کی نہیں اپلوڈ کی تو بعد یہ بچے بھی آئیں جو پرپریشن کر رہے ہیں انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، ویڈیو سیکٹر اس ٹاپک پہ انہوں نے بولنا ہے اپنے خیالات کے ذات کرنے سب سے پہلے جو بات ہے کیونے نئے بچے بھی ہیں یہاں پہ تو آپ نے پہلے جب بولیں گے ڈسکشن کے لیے تو کچھ سوچیں اچھا پارٹ ہے اور ایک بچے نے اگر بات کی ہوئی ہے کوشش کریں گے وہ بات ریپیٹ نہ ہو یہ نہیں کہ اگر اس بچے نے بات کی ہے تو وہ یہ دوسرا بچے ریپیٹ کر رہا ہوں تو نئے انداز سے آپ نے بات کرنی ہے دوسرا کوئی پہلو لیں اس کا ہاں ٹھیک ہے آپ محافظت میں بات کر رہے ہیں مخالفت میں وہ ہو سکتی ہے اگر ایک بچے نے محافظت میں بات کی ٹاپک کی آگمیں کہ ٹھیک ہے اچھی ایکٹیوٹیز ہیں اسے ہماری تخلیقے جو مجرور نہیں ہوتی دوسرا بھی اسے اگری کر سکتے ہیں اچھا بات بچے پھر کہتے ہیں کہ ہم محافظت کی بجائے مخالفت میں بات کریں گے تو کیا یہ نیگٹیو ہے مخالفت میں کوئی نیگٹیوٹی نہیں ہے مخالفت میں بات کرنے کوئی نیگٹیوٹی نہیں ہے آپ ٹاپک کی حق میں بورت سکتے ہیں آپ ٹاپک کی اگینس بھی بات کر سکتے ہیں بولنا کیا وہ آپ نے پھر پارٹیوٹیف طریقے سے بولنا ہے وہاں نیگٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے آپ کی باتوں سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ واقعی ایک اچھے محذب پاکستانی شہری ہیں جس کے سینے میں نبی پاسلم کی محبت بھی ہے اور جس کے سینے میں پاکستان کی محبت بھی ہے جو پاکستان کون کرتے ہیں پاکستان آرمی کی محبت بھی ہے اس طرح کے ساتھ نے گفتگو کرنی ہے اور اصل جو شخصیت ہے وہ جلکنی چاہیے جتنا آپ نیچر رہیں گے جتنا آپ جو ہیں وہ رہیں گے تو آپ کے سیلیکشن کے چانس زیادہ ہوں گے اگر آپ نے خول چڑھا ہے اپنی شخصیت پہ جو ہیں نہیں اور وہ آپ ظاہر کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں تو کسی اور کی شخصیت ہے آپ نے نوٹس لیے ہیں میرے سے اس کے آئی ایس بی میں بچے پوچھتے ہیں سارے نوٹس کے اندر جو ویٹ ہیں یا پکچر سٹوریز ہیں یا پوائنٹر سٹوریز ہیں یہ حل شدہ ہیں کی نہیں حل شدہ کہ میں لے وہ تو میری پرسنلٹی اگر میں حل کر کے دے دوں لکھنا ملے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تو ایک پکچر بیداز سٹوریزیں بھی بنا سکتا ہوں لیکن وہ کیا ہوگی وہ میری شخصیت ہوگی میری شخصیت کو تو پیش نہیں کرنا آپ نے آپ نے تو اپنی شخصیت کو پیش کرنا اس طرح خوبی خامی جو لکھواتے ہیں ہم آئی ایس بی میں جو لکھوائیاتی ہیں تو اس میں خوبی خامی وہی لکھنے ہیں جو آپ کے اپنی ہیں یہ نہیں کہ جو ایکس وائی زیڈ نے لکھی ہیں وہ اے بی سی وہ بھی لکھ دیں رٹ لیں وہ رٹی رٹائی ہوں گی وہ سبق یاد کر گئے ہیں وہ کہاں آپ نے کیا سلیٹ ہونے آسان اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خامی لکھیں پہلے ایک کاغذ لے لیں اس پر کیا لکھیں جتنی ایک شخصیت کی خامی ہو سکتی ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے یہ خامی ہے یہ خامی ہے اس لئے کے سبقے پر لکھیں خوبی لکھیں ان میں بھی چیک کریں کہ میری اس میں کون سی خامی ہے اور میری خوبیاں کون سی ہیں کوئی نہ خوبیاں خامی ہوتی ہیں ناینے اس طریقے سے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے آسان طریقہ یہ اب یہ ٹاپک میں دیا آپ کو اس کی کوئی پریکٹس تو ہے نہیں پہلے جیسے بولنے ہیں آپ نے ویسے بولنے ہیں کوئی آپ نے اس میں وہ نہیں کرنے کہ پہلے تیاری کر کے آئیں اور بات چیف کریں جو آپ کے ذہن میں جو بات ہے وہ آپ نے کرنی ہے لیکن جیسے جو بات شروع میں نے کیا ہے کہ آپ نے اداروں کے خلاف نہیں بولنا ایک بات کسی بھی ادارے کے خلاف ٹھیک ہے نہ اپنے اپنے پاکستان کے خلاف بولنے خلاف ایک لفظ بولیں کہ آپ سمجھ پکے ریجیکٹ ہیں پاکستان کون کا پاکستان سے محبت ظاہر ہونی چاہیے آپ کی گفتگو سے نہ ایسا پہلو پیش کرنے اپنے ملک کا جس کی وجہ سے یہ ظاہر ہو کہ آپ کے سینے میں شاید محبت نہیں ہے پاکستان کی وہ بھی آپ نے نہیں کرنا اور زیادہ بھی آپ نے اسلامی باتیں بھی نہیں کرنے وہ میں بعض میں بتاؤں کیوں نہیں کرنے یہ بہت حدیثیں اور آیات کے حوالے دینے تو مذہبی ٹھیک ہونا چاہیے لیکن مذہبی آپ کا کوئی رنگ نہیں ہونے چاہیے مخصوص رنگ آپ گفتگو سے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ کے تعلق فلان فرقے کے ساتھ ہے فلان فرقے کو آپ زیادہ سپورٹ کرتے ہیں مذہبی جماعتیں زیادہ فرقے ہیں واریت ہے باکستان میں بہت تو ابھی آپ نے زیادہ نہیں کرنا ان باتوں سے مبرعہ کے قفتگو کرنے غیر جنرلداری کے ساتھ اور نہ ہی آپ نے کچھ سیاسی کسی کی طرفداری کرنے بلا وجہ میں بات کریں سیاسی میں نہیں کہتا نہ کریں جنرل بات کریں لیکن یہ کسی پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے تعلق فلان پارٹی کے ساتھ ہے فلان پارٹی کو آپ پسند کرتے ہیں فلان کو پسند نہیں کرتے ہیں پتہ چل جاتا ہے وہ ابھی اس پہ بات کریں گے اس پہ آسان ٹپک ہے فیس بک انسٹاگرام یوٹیوب اس پہ آپ نے سوشل میڈیا جو ہے اس پہ آپ جی بولیں آج کا جو ہمارا ٹپک ہے سوشل میڈیا سوشل میڈیا میں اگر آپ کے پاس اگر میرے حساب سے دیکھا جائے تو بہت ہیلپفل ہے اور اگر دیکھا جائے یوٹیوب یوٹیوب میں آپ بہت سارے ایسے لوگ ہیں بچے ہیں کہ پیسی بھی کم آ رہے ہیں اور ایسی ٹیچر ہے جو پڑا رہے ہیں پیسے کم آ رہے ہیں ایک ایپ کی ذریعہ آپ پیسے کم آ سکتے ہیں اور ایک سٹوڈنٹ ہے جس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے وہ ایک یوٹیوب کی ذریعہ سے اپنی پوری تعلیم مکمل کر سکتا ہے تو میرے حساب سے یوٹیوب میں اگر دیکھا جائے دیکھا جائے زوم ایپ زوم ایپ ایک یہ سوشنل میڈیا کا ایک ایپ ہے جس میں آج کل جب سکول بند تھے کرونا کی وجہ سے تو اس میں زوم ایپ کی وجہ سے آن لائن کلاسز چل رہی تھی بچوں کی سٹڈی رب نہیں رہی تھی تو یہ بہت ہیلپ فول ہے اگر ویڈیوب کو دیکھا جائے تو لوگ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ویڈیوب کی طروح یہ دوسری کے ساتھ بہت زیادہ جو فرینڈز ہیں بہت دور دور رہتے ہیں ان اس کے ساتھ باتیں آپ آرام سے کر سکتے ہیں ویڈیو کال پہ کر سکتے ہیں اور اگر ویڈیو کال پہ اگر آپ کو کوئی چیز ٹیچر سے کوئی لیکچر سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ ویڈیوب کی طروح آپ اسے اپنا جو پرابلم ہی آپ کی چلیں آپ کا پوائنٹ آگیا آپ میں دو باتیں کی ہیں ایک آپ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے آگویں بات کی ہے کہ اچھی اکریوٹیز ہیں یہ فیننسلی بندہ سٹرانگ ہوتا ہے دوسرا نالیج حاصل کرتے ہیں ان کے علاوہ بھی بات کرنے ہی آپ نے اس کے پوائنٹ دیئے ہیں پوائنٹ کے نئے پوائنٹ سامنے دیئے ہیں جی اسلام علیکم حاج ہمارا ٹاپی ہے سوشل میڈیا ٹاپک نہیں بتا بچے بس بتا دیا گی بار بار بچے نے پھر ٹاپک بسم اللہ بھی نہیں پڑھنے اسلام بھی نہیں بات آئیے سمجھیں جو پہلی دور بولے گو کہہ سکتے ہیں بسم اللہ رحمہ حقیم شروع میں پڑھ سکتے ہیں اور ٹاپک تو آرڈیوز نے بتایا ہوئے اس لئے ہر بچے پر ٹاپک وہ نہیں کرے گا جی جیسا کہ فیس بک فیس بک بہت ہیلپ فل ایپ ہے جس کے طرح ہم جیسا کہ ہم اس کو آسانی سے اپلوڈ کرتے ہیں اور ٹھیک ہے ماشرالہ صحیح آپ بولو بچے فیس بک فیس بک ہمارے لئے بہت ہیلپ فل ہے فیس بک کے ذریعے ہم سارے دنیا سے بخبر رہتے جو کہ آج کل جو دنیا کی حالات پاٹسطان کی حالات اسے ہم بخبر رہتے دوسرے یوٹیوب یوٹیوب ہمارے لئے بہت زیادہ ہے جسے ہم نالج حاصل کرتے اور پیسے بھی کما سکتے یوٹیوب کے ذریعے یہ تو اس نے کر دینا باتیں اس بچے نے نالج کی اور پیسے والی بات یہ ہو گئی ہے اب یہ آپ نئی بات کرنے سوچنے ہیں نئے کیا پوائنٹ آسکتا ہے نئے نہیں بات کرنے اب یہ ہمارے پرانے سٹوڈنٹ نے دیکھنا کیسے بولیں گے چلو یوٹیوب سے ہم بہت حل حاصل کر سکتے فرق ہے نا بچے پڑھنے کا فرق ہے کی نہیں یہ پرانے ادھر بیٹھے ہیں چار لڑکے یہ بھی پرانے سٹوڈنٹ اب یہ کیسے بولا یہ تین بھی یہ نئے ہیں ان میں فرق دیکھنا میں بھی نہیں ان بچوں میں فرق نظر آئے گا آپ کو کریٹ جاتا ہے کی نہیں چلو جی آپ بولیں سر دیکھا جائے آرچ کال فیس بک میں بہت زیادہ لوگ یوز کرتے فیس بک کو اور اس میں سر بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے سر فیس بک کے اس میں جو پہلا یہ ہے کہ سر پیرنٹس جو ہے سر آپ نے بچوں کے ساتھ کنیکٹ رہتے اور اس میں جو جس مطلب ایک بند ہے بیسنس مطلب سٹارٹ کے وہ اپنی بیسنس کو پروموٹ کر سکتے ایسے فیس بک سر پروموشن ہو سکتی چلو تیسرا پوائنٹ آگیا کسی پیچز کی پروموشن ہو سکتی مشہوری ہو سکتی ایڈوانٹ کے لئے نالج دوسرا پوائنٹ آگیا کیا دوسرا کون سا پوائنٹ جاتا آپ نے ارننگ ارننگ ارنن ایکٹیویٹی تیسرا آگیا ایڈوانٹ ٹھیک ہے تین چیزیں آگئی ہیں نیکس کوئی پوائنٹ ذہن میں سر اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ چیزیں جو ہم فیس بک سے حاصل کر سکتے سر پر ایکسامپل آپ آن لائن کلاس دے سکتے سر وہ تو ہو گیا آن لائن اور نالج ہو گیا نالج ہو گیا ٹھیک ہے دوسرا ہو گیا آپ کا فیننسل ہو سکتی ہے پیسہ ہو گیا تیسرا اب کیوں گے ارنیزمنٹ چیز نیکس آپ بتائیں اس کے علاوہ کیا لائن و Evet 0 کام Globus disp مجھے جو فیس کام ٹھیک ہے اس لیئے کچھ اس کو اس کیا ہے م کچھ آپ کو سلطانی چیزیں کیا ہمارا ہے تو کچھ آپ کو سلطانی چیزیں میںید کیا ہے تمام کرنے میں شیئے کچھ آپ کو ٹھیکم اس کیوں جب اس کیا ہے ان کو پورت ٹائمی پھر بہت ٹائمی لیکن ٹائمی سالی ویدی تو بنید متر انگیز стран یہ پوائنٹ آگیا ہے نمبر 5 نمبر 6 نمبر 5 انٹرٹینمنٹ یہ پوائنٹ سب لکھنے ہیں یہ آپ بھی یہاں سے پر چل جائے گا 5 آگے انٹرٹینمنٹ next پوائنٹ بتائیں and the last one for me the news باخبر رہتے ہیں news news ٹھیک ہے 6 پوائنٹ آگے 6 کے علاوہ بچے بولو جو آپ کے ذہن میں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دماغ دیا ہے لیکن آج کل کے دور میں یہ دماغ دو طرح کے کام کر رہے ہیں ایک پوزیٹیو پہ جاتا ہے اور دوسرا وکٹم مائن سیٹ پہ جاتا ہے میں بات کروں گا وکٹم مائن سیٹ کے اوپر وہ اس طرح کے اگر ہم دیکھا جائے تو آج کل کے نوجوان بچے اگر ایک طرف کامیابی کے راستے پر بڑھ رہے ہیں تو دوسری طرف وہ غلط راستے پر بھی جا رہے ہیں میں اس کے اس لئے خلاف ہوں کیونکہ اکثر لوگ یوٹیوب کے اوپر اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے اس سے غلط چیزیں دیکھا کرتے ہیں جس سے ان کا دماغ خراب ہو جاتا اور وہ آگے جا کے ترقی نہیں کر سکتے تو میرا یہ پوائنٹ ہے اور اگر ہم اس طرح فیس بک دیکھا جائے انسٹاگرام دیکھا جائے ہر ایک چیز اپنی جگہ ٹھیک ہے اگر اس کو پوزیٹیو مائن سیٹ کے اگر یوز کیا جائے تو وہ ایک اچھے طریقے سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر اس کو غلط طریقے سے یوز کیا جائے تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا چلیں آپ بچائیں میں گیسٹو بھائی بھائب کے وہ بندے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں بندہ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں وہ یوزر پہ ڈپینڈ کرتے ہیں وہ یوٹیوب ہے یا اچھے ورسپ ہے انسٹاگرام جو بھی جو بھی ایپ ہے وہ بندے کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں وہ کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں آیا کو اچھے پوسٹی بے کی طرف جاتا ہے کہ نیگٹی بے کی طرف جاتا ہے تو میں بائیک انگیزٹو تھوڑا سا سالو خوبیوں بتائیں چاہے اس کی آپ فیلال کیا بتائیں نیگٹیوٹی ہم نہیں بتاتے اس کی نیگٹیوٹی لوگوں پتے ہیں کیا بتائیں آپ نے اس کی ایڈوانٹیجز بتانے ہیں جو ہم نے بتائیں گے ابھی تک کتنے ایڈوانٹیجز بتائیں سکس بتائیں سیمت بتائیں سیمت ہوگی ایٹ نمبر لکھیں سوشل لنکس پیدا ہوتے ہیں سوشل لنکس پیدا ہوتے ہیں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں ویڈسپ پہ آپ کے سوشل لنکس پہ جس ابھی ویڈیو دیکھ لیں کیا آپ لوگ ادھر آئے ہیں میرے پاس نالیج میں پھر لنک ہو گیا تعلق بن جاتا ہے آپ کو خاطر لکھیں گے اگر یہ چیز نہ ہو تو کتنا ٹائم انسان کے لگتے ہیں اس میں فوراں ویڈسپ کی ہے انفارمیشن فوراں جاتی ہے ٹھیک ہے یا کیا آپ کے ٹائم جو ہے ٹائم کی بچت ہوتی ہے ٹھیک ہے اج کل کمیونٹی بنائی ہوئی ہے ویڈسپ اس کے گروپس کی نیا ہے ویڈسپ نے نیا ایک دیا ہے کمیونٹی میں آپ بائیس گروپ ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس میں آپ کسی کا نمبر بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں سوائے ایڈمن کے اپنا نمبر شو ہوگا ایڈمن کا نمبر شو ہوگا پریویسی ہے نا تو اس میں بائیس گروپ کے کتنے بائیس ہزار لوگ اس میں وہ کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں ابھی تو پانچ ہزار ہو رہے ہیں میرے پانچ ہزار پورے ہو گئے ہیں پانچ ہزار اوپر نہیں آئے لیکن یوٹیوب ویڈیو میں دیکھئے بائیس ہزار تک آ سکتے ہیں شاید ہو جائے پاکستان میں بھی تو ایک ٹائم پہ آپ نے بائیس ہزار لوگوں کو میسیج کنوے کر دی کتنے تیز جس طرح یوٹیوب ہے یا باقی سوشل میڈیا کے ہیں تو انفرمیشن آپ نے فوراں آپ نے دوسرے تک پہنچا دیئے ہیں ہم ادھر بیٹھے ہیں پاکستان میں امریکہ میں ہمیں لائیس سونا جا رہے ہیں کتنے اچھی یہ ایکٹیوٹی ہیں صاحب نے کہاں کبھی یہ فائدہ ہے کہ ہم اپنا اپینین دے سکتے ہیں اپنے سٹیٹس کے پر اپنی اپینین شو کر سکتے ہیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں کونفیڈنس پیدا ہوتا ہے اس سے کیا چیز کونفیڈنس پیدا ہوتا ہے جس طرح انہوں نے بزروں نے بات کی اگر بندہ اچھ کچھاتے ہیں شاہے بات نہیں کر سکتا تو آپ تھرو میڈیا میڈیا یعنی کے ویٹس ایپ کے ذریعے سے انسٹاگرام کے سنی سے سنیک کے ذریعے سے ٹھیک ہے یا آج کا ٹک ٹاک کے ذریعے سے کر کے پابولیٹی بھی حاصل کر سکتے ہیں مشہوری بھی ہو سکتی ہے یہ بہریت کو بھی کم کرتا ہے بہریت کو انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی نا انٹرٹینمنٹ ایکٹویٹی یہ بھی ہوگی کتنے ہوگی دست ہوگی ہیں پوائنٹ دس پوائنٹ ہمیں لکھوائیں ابھی ون بی ون کیا لکھیں اور لکھنے ترطیب کے ساتھ ابھی آپ نے پوائنٹس رپیٹ کرنا ہے جو آپ نے ایڈوانٹیجز بتائیں اس کے سوشل میڈیا کے کیا آپ نے پتایا تھے گین نالیج اینڈ ارمینی جی آپ نے کیا بتایا تھا جی پرموٹ بزنیس پرموٹ بزنیس پرموشن آف بزنیس بزنیس انٹرٹینمنٹ کنیکشن سوشل لنکس سوشل لنکس اینڈ ریلیشنشپ یہ بھی ہے آپ کے کیا تھا سر نیوز ایڈ لائنز بیس ٹیوٹر ہے ہاں چیز کے لیے بیس ٹیوٹر ہے گوگل کوئی چیز کریں گوگل کرو وہ سامنے آ جاتی ہے گوگل کے کونفیڈنس بیلڈنگ اس سے ہوتی ہے کونفیڈنس آپ کا ڈیویلپ ہوتے ہیں اس کے لیے سوشل لنکس ہو گئے ہیں سوشل آپ کے ریلیشنز پیدا ہوتے ہیں سیمنٹ ٹائم ہو گئے ہیں اچھا میں اپنے سٹوڈنٹ کو یہ کہتا ہوں ہر نیٹ ورک پہ ہونا چاہیے سوشل آپ انسٹرگرام پہ ہونا چاہیے سنیک پہ ہونا چاہیے ٹک ٹک پہ ہونا چاہیے میں اس کے آکمی ہونا چاہیے ٹک ٹک پہ ہونا چاہیے اچھی چیز پیکا ہو اب یہ اتنی اچھی ہے ایک بندہ انگلیس سکھا رہے ٹک ٹک پہ دیکھے نا سنیک پہ بندہ سکھا رہے اوپر لکھتا ہے وہ اردو لکھتا ہے نہیں چاہیے انگلیس ٹرانسلیڈ کر رہے کتنا در دس طریقے سے سکھا رہے وہ ٹک ٹک پہ پندرہ منٹ پندرہ سینڈڈ وہ اس کی آتی ہے ویڈیو میں سہاں نے ام سی کیوز بھی آتی ہے نالج آپ کا سکتے ہو بچے یہ تو ہوگی اس کی خوبیاں ہوگی ٹھیک کیا ہوگئے ہیں خوبیاں ہوگی ابھی ہم ان کی تھوڑی نیگٹیوٹی پہ بات کر لیتے ہیں میرے نزدیک جو انہیں سب سے بڑے نیگٹیوٹی یہ ہے کہ آپ کا جو ان ٹائم بڑا زائع ہوتا ہے ٹائم کیا ہوتا ہے اگر ٹائم کی بچہ تو زائع بھی بڑا ہوتا ہے ہم لگے رہتے ہیں بس دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے گھنٹہ گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا اور پھر آپ کی نظر کمزور ہو سکتی ہے پھر اس کی شوئی شوائیں نکلتی ہیں وہ آپ کی صحیحت کے لیے نقصان دیں ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے بہت زیادہ اس کا ایکسٹر یوز کرنا زیادہ یوز کرنے کی ویسے ہر چیز کے ظاہر ہے ملے گے اس طرح اس کے یہ بھی نقصان ہیں باقی جو نقصانات ہیں اس کے وہ آپ خود بتا دیں آئیے کہ یہ بھی ہے آن لائن فراڈ بہت لوگ کر رہے ہیں آن لائن فراڈ بھی ہے آج کل یہ کسٹم اور نون کسٹم بائلز بگر رہے ہیں اس کو بہت بہت فراڈ ہو رہا ہے سر اچھا یہ گروپ بنے میں واتسپ کے اوپر گروپ بنے میں نون کسٹم کی چیزیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تک کے لیے ہم آپ کو وہ پچاس کی ہے تو آپ کو دس زال پر دے رہے ہیں مستر آن کے فراڈ ہو رہے ہیں یہ نون کسٹم طریقے ہیں یہ واتسپ کے اوپر زیادہ رہی حیرت کے بارے ہیں گروپ بنے ہوئے ہیں نون کسٹم کی وہ بہت فراڈ کر رہے ہیں لوگوں نے پیسے دے ہیں انہوں نے کہتے ہیں کہ آدھی پیمنٹ دیں اور جب آدھی پیمنٹ کر دیں گے اس کی سکرین شوٹ جو بھی انہیں بتایا ہو ہے وہ میں سینڈ کریں تو ہم آپ کا کوریو چوبیس گھنٹے میں آپ کو پہنچا دیں گے جب یہ بندہ وہ دیتے ہیں منی ٹرانسفر کرتے ہیں اس کے بعد نمبر ہر چیزیں بلاگ ہو جاتی ہیں بند ہو جاتی ہیں بندہ کو موڑ جاتی ہیں آج کل اچھا یہ آن لائن فراڈ ہے یہ آن لائن فراڈ ہے اس کے علاوہ کیا ہے وہ تو ٹھیک اقلاق کیا تباہ ہوتی ہے بچوں کے اقلاق کیا تباہ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے بچے دو دو بجے لگیا ہیں سنیک بھی لائے وار ہیں چھوڑھوڑے بچے ہیں دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے ایسا یہ نا کیا ہیلتھ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اس کے علاوہ اور کے پھر ہم نے آخر میں اس کا کنکلوجن نکالنے کے نیگٹیوٹی زیادہ ہے یا پوزیٹیوٹی زیادہ ہے پوزیٹیوٹی زیادہ ہے تب یہ تو آج تک وہ یوز ہو رہی ہے اگر نیگٹیوٹی اس کی زیادہ ہو تو آٹومیٹیکلی وہ بین ہو جائے ٹھیک اور پھر آتسات بھی ہوتے ہیں جیسے یہ فیس بک کے اوپر پبندی لگی تھی آج پانچ سال چھ سال پہلے جب آف صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے مجھے سنیڈر کیے تھا وہ تو بلاگ بند ہوگی تھی اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے اوپر آج تک کوئی چیز نہیں ایسی آئی اور اس طرح یہ پاکستان میں ٹک ٹاک پہ پبندی لگی ہے لگی تھی یہاں بھی لگی ہے پب جی پہ لگی ہوئی ہے اس سے بچے کیا کرتے ہیں وہ چیز دیکھتے ہیں اس طرح کرتے ہیں ذہن اس طرح بنتا ہے یہ سائیکل ایٹریسٹ نہ وہ آپ کو سائیکل ایجر صحیح بتائیں گے بڑی اس پر نظر رکھنی چاہیے بچے کیا ایکٹیوٹس کر رہے ہیں یہاں یہ نیگٹیوٹی ہے اس کے علاوہ آپ لوگ بتائیں کیا نیگٹیوٹی ہے تب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ کہ آن لائن کلاسے جو چلی ہیں کوویڈ نائنٹین میں وہ بہت بڑا فائدہ ہوئے زوم پر جو کلاسے چلتی رہے ہیں